سر بلکم کے مالک و مولا کہوں تجھے سر بلکم کے مالک و مولا کہوں تجھے سر بلکم کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا بلے زیبا کروں تجھے باغِ خلیل کا بلے زیبا کروں تجھے سر بلکم کے مالک و مولا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جسمِ مدبر کی تابشیں حضورِ پارس اکرام کئی پردوں میں آئے تھے کئی پردوں میں تھے ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں میرے آتا نے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹایا ایک پردہ ہٹایا تو وہ تجھلیاں ام المؤمنین سے برناشت نہ ہوئی اللہ تعالی عنہ میں جانے تجلہ رہوں لے صبح تر تو میں ہوئی پٹتا ہے بارا سبھر نے نور کا آیا جو گدا دیکھوئے یہ جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار نے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے بیانا نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے بیانا نور کا سور دین گونہ کے رابے دال سبھا دور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سجھ کاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سجھ کاتے ہیں الہی بول بالا نور کا ہم کافوں کے سنبات غنیا ابروان کے عین سابر کا آیا عین سابر کا ہے چہرہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے چہرہ نور کا جو مجھے پھر سشے آمان کے بعد دوست کو کیا کروں اس وقت تمنہ کیا ہے کاش فریاد میری سنکے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے ہوگا کیا ہے کون ناپت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گریب تار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ لِلہ خبر نیجے میری کیوں ہے بے تار یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر یا قدس میں ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے پوچھو کوئی ملائی کر معروض کہ آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہل کا دم ترے آمان ہے پیش اور ڈرہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ اسے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہِ رسول بندہ بے کس ہے شاہا رہے سنے مقبا کیا ہے اب کوئی دم میں گریب تارے بڑا ہوتا ہوں آقا آپ آ جگہیں تو کیا خوب ہے کھڑکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائی کو ہمی رشاد کھہلنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی دعا کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے تو ان کی آواز میں کرتوں میں بے ساکھ بشور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے ملوہ کیا ہے تو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی پھر مجھے پھر مجھے ڈامل اقدس نے چھپا لے سر پر اور فرمائے کر دو اس پہ تقاضا کیا ہے پھر بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا میں دے ہو بھی سا اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو اُٹھے شور کے وہاں یہ سما دیکھ کے محشر میں اُٹھے شور کے وہاں چشمِ پتور وہ کیا شام ہے مطبہ کیا ہے صدقِ اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نسائل اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اور مجھے رمگوں اپنے اپنے کام ساما کروں شہا یعنی شبیر روزے جزا کا کبھوں تجھے یعنی شبیر روزے جزا کا کبھوں تجھے ہاں تیرے تو اس پر بے تناہی سے اے بری کسی کی تاریف کسی کی تاریف کسی کی اوصحاب بیان کریں اوصحاب بیان ہو رہے ہیں مثلا یہ موبائل ہے یہ موبائل ہے میں اس کی تاریف کرنا ہوں یہ ایسا ہے یہ ایسا بنایا گیا ہے جس کا ڈیزائن کیوں نہیں ہے اس کے بڑھنے دیں ہیں اس میں فنکشن ہی ہے اس میں کوریوں لگتا ہے اس کو یوں کرو تو یوں ہوتا ہے پیچھے یہ ہوتا ہے آگے یہ ہوتا ہے اب کیا ختم ہوتا ہے اس سے دادت نہیں ہے میں جکلی تھی کر دینا اب ختم ہوئی تو زیاد اکھنا کسی کی تاریف کا ختم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ایسا ہے یہ بھی ایک فارڈ ہے تاریف ختم نہیں ہے یہ بھی فارڈ ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کی تاریف ہے حضور کے اوصحاب ایسے اوصحاب جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے ختم ہونے کے عید سے بعد ختم ہوتا ہے تیرے کو اصفر عیمِ تناریف سے ہے مریف تو حیرامو میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے حیرامو میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے بارم دن ہے یا محسن حضور کے چہرے کو دن سے تشبیدوں یا آزان کے سورج کو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکہ ہوتا شکول شکریہ رجو شكریہ